عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم داری بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس ایرد سبجٹ اُلدو ٹاپک راجہ جامبو لوچن اس کا چوتھا پاک کرنا ہے بچو اب جمہو شہر بہت پھیل چکا ہے جمہو شہر کے بارے میں ہم پڑھتے تھے جامبو لوچن جو تھا اس کی نام پر وہ آباد ہوا تھا اس کو نام جامبو لوچن تھا پھر آیا رفتہ رفتہ وہ جمہو کے نام سے مشہور ہوا وہی جمہو اب جمہو شہر بہت پھیل چکا ہے یہاں کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا آبادی میں اضافہ ہوا ہے یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی مذہب کے ماننے والے ملجل کر بڑے پیار سے رہتے ہیں یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی مذہب کے ماننے والے لوگ ملجل کر رہتے ہیں پیار سے رہتے ہیں یہاں کے مقامی باشن میں کوئی دوگرہ کہا جاتا ہے یہاں جو مقامی باشندے ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو دوگرا کہا جاتا ہے ان کی مادر زبان دوگی ہے ان کی مادر زبان جو ہے وہ دوگی ہے لیکن آپ گوجی پہاڑی پنجابی کشمیری کے علاوہ اردو اور ہندی بولتے بولنے والے بھی یہاں بس گئی ہیں اب لیکن یہاں آپ گوجی بھی بولنے والے ہیں پنجابی بھی پہاڑی بھی کشمیری بھی کشمیری کے علاوہ اور ہندی بولنے والے بھی یہاں بستے ہیں جمعہ میں بہت سارے بازار ہیں جہاں کئی طرح کاربار ہوتا ہے بہت شمار سکولوں کارجوں کے علاوہ یہاں یونیورسٹی بھی ہیں اس شہر میں چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں جن پر گانیوں کی ریل پیلے چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں کھلی کھلی سڑکیں ہیں جہاں کارنی کے ریل پیلے کئی جگہ فلائے اور کم بھی تحمل کے لئے کئی جگہ فلائے اور بھی ہیں جہاں سے ٹرافک کے عام درافت مزید آسان ہو گئی ہے جہاں سے ٹرافک جو ہے مزید آسان ہو گئی ہے چلنے کی چلنے پھرنے میں یہاں آپ وہاں موتدل ہیں موتدل آپ وہاں یہاں کے لوگ جفاکش تنم مند ہے جہاں جفاکش لوگ ہیں تنم مند لوگ ہیں اس شہر میں آپ مندل کے علاوہ گرجے مسجدیں گودوارے بھی خاصی تعداد میں ہیں اس شہر میں آپ گرجے مسجدیں گودوارے بھی خاص تعداد میں ہیں ہوای اڈا اور ریلو سٹیشن کی سولت بھی دستیار ہے ہوای اڈا بھی ہے اور ریلو سٹیشن بھی دستیار ہے